میری ڈیوٹی تھی ایک افسر میرے ساتھ اور تا جیپ میں جا رہے تھے ایک بڑا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدے پہ دو بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دیکھے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتی حکومت کی بزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے کہتے ہیں میں نے بڑے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا دونوں ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ایک نے اس طرف سے گدہ چل رہا ہے میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے انہی لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا یہ دو بھوریوں میں بھرا ہے پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں یہ بستیاں پھر سے عباد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں یہ شہر بستا رہے ہستا رہے لوگ یہاں آتے رہے کوئی ہماری قبروں پہ کہتے ہیں میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے بوری سونے کی بھری ہوئی کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا تیرے قربان جاؤں تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لئے نہیں شہر بسانے کے لئے اوہ بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نہ کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نہ